بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں محمد الزیف حماس کا وہ مجاہد جس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اپنے بچوں اپنی بیوی اپنی ایک آنکھ اور ایک بازو شہید کروا دیا اس وقت اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اسرائیلی کتے جگہ جگہ محمد الزیف کو تلاش کر رہے ہیں جن کی حالیہ دھمکی آمیز ویڈیو نے اسرائیل کو رونے پر مجبور کر دیا ہے محمد الزیف پر اب تک گیارہ مرتبہ حملے ہو چکے ہیں مگر یہ مرد مجاہد ہر مرتبہ بچنے میں کامیاب رہا محمد الزیف کو اسرائیلی بسوں میں ہونے والے خودکش حملوں اور اسرائیل کے اندر بارودی سرنگیں پھیلانے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم محمد الزیف کے حالیہ ویڈیو پیغام پر بات کریں گے جس میں اسرائیل کو بھاری نقصان کی دھمکی دی گئی ہے نیز آپ کو اس مرد مجاہد کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح یہ ہیرو پورے اسرائیل کا درد سر بنا ہوا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اکرام گزشتہ ماہ فلسطینی مجاہدین کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں اسرائیل کو خبردار کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے اگر ہماس کے مطالبات تسلیم نہ کیے تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اس ویڈیو پیغام میں محمد زیف کی آواز تھی جو ہماس کے اسکری بازو کے رہنما ہیں محمد زیف اسرائیل کو مطلوب افراد کی فیرست میں اول نمبر پر ہیں انہوں نے سات سال بعد اپنی خاموشی توڑی ہے لیکن جب اسرائیل نے ہماس کی اس دھمکی پر کان نہیں درے تو اسرائیل اور ہماس میں گیارہ دن تک شدید لڑائی ہوئی جس کے بعد فریقین کے درمیان جنگ بندی ممکن ہو سکی ناظرین اکرام غزہ کی گنجان آباد پٹی پر گیارہ دن تک اسرائیل کی فضائیہ اور توپ خانے کی بے دریخ بمباری سے اقوام متحدہ کے عداد و شمار کے مطابق ساٹھ فیصد سے زیادہ بچوں اور دو درجن سے زیادہ خواتین سمیت دو سو بیالیس فلسطینی شہید ہوئے جبکہ اسرائیل پر داغی گئی کئی ہزار راکٹوں سے دو بچوں سمیت تیرہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ناظرین اکرام اقوام متحدہ کے مطابق ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں ایک سو انتیس عام شہری تھے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے دو سو کے قریب ہماس کے جنگجووں کو شہید کیا ہے ہماس کے رانوما یا یا سنوار نے کہا تھا کہ ان کے اسی جنگجو ہلاک ہوئے ہیں محمد زیف جو اسرائیل کے نشانے پر تھے ہلاک ہونے والوں میں شامل نہیں ہیں امریکی جریدے نیو یاک ٹائمز نے اسرائیل کی فوج کے ترجمان کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ گیارہ دن طویل اس لڑائی میں اسرائیل کو پوری کوشش تھی کہ وہ محمد زیف کو شہید کرنے اسرائیل کی فوج کے حکام کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے دوران کامز کم دو مرتبہ ان کو نشانہ بنانے کے لئے کاروائی کی گئی اس ناکام کاروائی میں محمد زیف ایک مرتبہ پھر بچنے میں کامیاب ہو گئے بزرشتہ دو دہائیوں میں گیارہ مرتبہ محمد زیف پر اسرائیل کی جانب سے قاتلانہ حملے کرائے جا چکے ہیں مجھر کے وسطہ میں دفاع امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ہماس کی ایسی شخصیات کی فیرست موجود ہے جنہیں وہ ہماس کی دفاعی قوت کے لئے بہت اہم سمجھتے ہیں اس فیرست میں محمد زیف سر فیرست ہیں ناظرین اکرام محمد زیف کے بارے میں اب تک جو کچھ ہمیں علم ہے اس کا ذریعہ اسرائیل اور فلسطینی ذرائع بلاغ ہیں ان کے مطابق محمد زیف غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس کے ایک مہاجر کیمپ میں 1965 میں اس وقت پیدا ہوئے تھے جب یہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا ان کی پدائش کے وقت ان کے والدین نے ان کا نام محمد زائب ابراہیم المصری رکھا تھا لیکن اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں سے بچنے کے لیے خانہ بدوشی کی زندگی اپنانے کی وجہ سے ان کا نام زیف پڑ گیا عربی زبان کے لفظ زیف کا مطلب مہمان ہے اسرائیل اور فلسطین کی خوفناک لڑائیوں میں گزرنے والے ان کے بچپن کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں حماس کی تنظیم 1980 میں قائم ہوئی اس وقت محمد زیف جوان ہوں گے اسرائیل کے خلاف مسلح مضاہمت کا عظم رکھنے والے محمد زیف جلد ہی حماس کی اسکری بازو عزددین القسام برگیڈ میں اہمیت اختیار کر گئے امریکہ کی بزارت خارجہ میں انصداد دہشتگردی کے سابق مشیر کا کہنا ہے کہ وہ حماس کی قیادت میں ایک سخت گیر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ حماس کے جنگجو کمانڈروں سے قربت رکھتے ہیں جن میں حماس کے انجینئر اور بمساز یہیہ ایاش بھی شامل تھے ایاش انیس سو نوے کی دہائی میں اسرائیل کی مسافر بسوں میں ہونے والے خودکش حملے کے سلسلے کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں اسرائیل نے انیس سو چھانوے میں ان کو شہید کروا دیا لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل میں خودکش حملوں کا سلسلہ جاری رہا ایاش کی سرپرستی میں زیف کو بدلہ لینے کی کئی کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان پر بہت سی دیگر کاروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی الزام ہے ان کاروائیوں میں محمد زیف کا حماس میں اسر و رسوخ اور قد بڑھتا گیا دوہزار دو میں حماس کے بانیوں میں شامل سلسلہ شہادہ کی شہادت کے بعد انہوں نے حماس کے اسکری بازو کی قیادت سنبھال لی زیف کو رزا کے نیچے بچھائی جانے والی زیر زمین سرنگوں کا خالق تصور کیا جاتا ہے ناظرین اکرام محمد زیف ان زیر زمین سرنگوں میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں اور یہاں ہی سے وہ اسرائیل کے خلاف حملوں کی سرپرستی کرتے ہیں محمد زیف کے لیے نظروں سے اوجل رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس صدی کی پہلی دہائی میں اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کی چار مرتبہ کوشش کی جن سے وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس دوران انہیں کچھ شدید زخم آئے اسرائیل کو حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایک حملے میں ان کی ایک آنکھ اور جسم کا ایک اور عضو ضائع ہو گیا اسرائیل کی فوج کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ نے دوہزار چھے میں محمد زیف کے گھر پر فضائی حملے میں ان کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی اسرائیلی فوج کے ایک ریٹائر جرنل کا کہنا ہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کے بعد کبھی ہماس کے فوجی منصوبہ ساز کی حیثیت سے کام نہیں کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ محمد زیف صحت یاب ہو گیا لیکن ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ان ناکام قاتلانہ حملوں سے ان کی ساکھ اور بہتر ہو گئی اور اپنے دشمنوں میں ان کو نو زندگی والی بلی کی شورت حاصل ہو گئی ناظرین اکرام محمد زیف پر چھٹا قاتلانہ حملہ دو ہزار چودہ میں غزہ پر اسرائیل کی کاروائی کے دوران ہوا اسرائیل نے غزہ کے محلے شیخ رزوان میں محمد زیف کے گھر کو نشانہ بنایا جس میں ان کی بیوی اور ان کا شیر خار بچہ بھی شہید ہوا اسرائیل کا خیال تھا کہ اس نے محمد زیف کو بھی شہید کر دیا ہے لیکن وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے اس حملے کے فوری بعد ہم آس کی طرف سے بیان دیا گیا کہ محمد زیف خیریت سے ہیں اور فوجی کاروائیوں کی خیادت کر رہے ہیں فوجی اور سیکیورٹی ماہرین کے خیال میں اسرائیل کی فوجی کاروائیوں میں محمد زیف کے بچنے کی بڑی وجہ ان کا جدید دور کے مواصلات کی ذرائع استعمال کرنے سے گریز کرنا ہے لیوٹ کے مطابق اگر آپ فون استعمال نہیں کرتے آپ کمپیوٹر پر نہیں ہیں تو جدید انٹیلیجنس اداروں کے لیے آپ یہ مشکل بنا دیتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کہاں پر ہیں اسرائیل کے انٹیلیجنس کے سابق سربراہ کا کہنا ہے کہ ہماس کی سرنگوں کی گہرائی انٹیلیجنس کی پرانی اور ناکس معلومات اضافی جانی نقصان ہونے کا خدشہ اور گولہ بارود کا نا پھٹنا ایسی چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر محمد زیف اب تک بچتے رہے ہیں ناظرین اکرام غزہ میں جنگ بندی سے ایک دن قبل حماس کے ایک اہلکار نے امدیقی خبر ادارے کو بتایا کہ زیف حماس کی فوجی کاروائیوں کی قیادت کر رہے ہیں وہ جنگ بندی تک اس کی اسرائیل کے خلاف کاروائیوں کی قیادت کرتے رہے اسرائیلی فوج کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ محمد زیف کو قتل کرنے کی اسرائیلی فوج کی کوششیں جاری رہیں گی لیکن اس کے بارے میں انہوں نے مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی لویٹ نے کہا کہ محمد زیف پر مزید حملوں سے ان کی ساکھ میں اور اضافہ ہوگا محمد زیف کو قتل کرنے کی اسرائیل کی خواہش کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پرانے خیالات کے حامل ہیں اور حماس میں ان کا قد بہت بلند ہے حماس میں ایسے بہت کم رانوما ہیں جو شروع سے حماس کے ساتھ ہیں اس لحاظ سے محمد زیف کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے محمد زیف کی زندگی کئی اور لحاظ سے بھی بہت انوکی ہے ان کی شخصیت ایک معمہ ہے جو کہ دشمنوں کو شدید کھٹکتے ہیں اور دشمن ان کے بارے میں زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں غزہ میں بھی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان کو پہچان سکے ہیں ان کی مہم جوئی کی بھی شاید کم لوگ ہی حمایت کریں عوامی رائیامہ معلوم کرنے کے لیے قرائے جانے والے جائزوں کا حوالہ لیتے ہوئے لیوٹ کا کہنا ہے کہ فلسطینی حماس کے بہت سے جنگ جو رانماؤں کے اثر میں نہیں ہیں لیکن حالیہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد کئی فلسطینیوں نے محمد زیف کے نارے لگائے ہیں غزہ کے تباہ حال گھروں اور امارتوں کے ملبے کے اوپر کھڑے بہت سے لوگ محمد زیف کی شان میں گن گاتے نظر آتے ہیں ہماری جان اور ہمارا خون تم پر قربان ہو زیف تو اس طرح کے نارے فلسطین کی گلی گلی میں آپ محمد زیف کے لئے گونج رہے ہیں